اسلام علیکم ایرون آج کیسے ویڈیو میں میں بتاؤں گی کہ ویڈیو وائرل کیسے ہو سکتی ہے ٹک ٹک پر ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ میرا اکاؤنٹ دیکھیں میں نے اپنی انٹرسٹ کے اکارڈنگ اور اپنی بزنس کے اکارڈنگ اس کا نام رکھا با ہے ٹک ہے ہیرا بیوٹی سپارک اور کچھ ویڈیوز میری وائرل ہیں اور بہت زیادہ ہیں وہ الگ بات ہے کہ میں کنسسٹنٹلی کام نہیں کرتی نہیں تو ساری ہو جائیں ٹک ہے ڈیلی بیس پر اپلوڈ نہیں کر پاتی دیو دو میرے روٹین ٹک ہے خیر یہ میرا ٹک ٹک اکاؤنٹ ہے آپ اس کو دیکھ سکتی ہیں کہ میں نے کس طرح کے ہیشٹیکس یوز کیا ہوا ہے اور کیا کونٹنٹ یوز کیا ہوا ہے اپنی بزنس کے لئے ٹک ہے جو میرا کام ہے اس کو پرموٹ کرنے کے لئے یا مجھے جو نیڈ ہے ٹک ہے اس کے اکارڈنگ میرے ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں کچھ پر کم ویوز بھی ہیں اور کچھ پر زیادہ بھی ہیں اور کومنٹس بھی ہیں ٹک ہے خیر میں کوئی ایسا ٹک ٹکر تو نہیں ہوں لیکن مجھے اپنے کام کے لئے اس کی ضرورتی آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ٹپ نمبر ون جو آپ کا ٹک ٹک اکاؤنٹ گرو کر سکتی ہے ٹک ہے ٹپ نمبر ون یہ ہے کہ آپ نے کیپ کٹ فلٹر یوز کرنا ہے ٹک ہے کیپ کٹ فلٹرز پر جو بھی ویڈیو بنائیں گے آپ ہنڈر پرسنٹ چانسیز ہوتے ہیں کہ وہ وائرل ہو سکتی ہے ٹک ہے آپ نے کیپ کٹ فلٹرز کسی نے بھی کیپ کٹ فلٹر یوز کیا ہونا ٹک ٹک پہ آپ وہاں سے اٹھا کے اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹپ نمبر دو یہ ہے کہ وائرل ہیشٹیکس یوز کریں جیسے پچھلے دنوں چودہ گز تاریک ہے تو گھومو پاکستان یا ازادی مبارک اس طرح اگر کے جو بھی ہیشٹیکس وائرل ہو رہے تھے آپ نے وہ یوز کریں ٹک ہے ٹپ نمبر تھری آپ کی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کوپی پیسٹ نہیں کرنا ٹک ہے کسی کی ویڈیو اٹھا کے اپلوڈ نہیں کرنی اپنا کونٹنٹ بنانا ہے ٹک ہے اپنا کونٹنٹ اپنا فیسٹ نہیں یوز کر سکتی ہیں آپ تو لائک جو بھی ایڈیٹنگ آپ کو آتی ہے پکچرز اٹھائیں ان کو ایڈیٹ کر لیں آپ نے خود ایڈیٹنگ کرنی ہے آپ نے کوپی پیسٹ کونٹنٹ کبھی بھی پوست نہیں کرنا نہ تو انسٹاگرام اس کو پرموٹ کرتا ہے اور نہ ہی اس کو ٹک ٹک پرموٹ کرتا ہے ٹھیک ہے ان کے الگوریزم کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے چیز کوپی کر کے لگائی ہے یا پھر آپ کا اوریزنل کونٹنٹ ہے اجھا جی اب جو ٹپ نمبر فور ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کیسے پکچرز ایڈیٹ کرتی ہوں ٹھیک ہے سوالی پکچرز نہیں ویڈیوز کیسے ایڈیٹ کرتی ہوں میں نے سمپلی پنٹریسٹ سے لینی ہوتی ہے وہ پکچرز اٹھانی ہوتی ہیں پنٹریسٹ ایک ہے پہ ٹک ہے یہاں سے آپ کو اچھی پکچرز مل چاہتی ہیں یہ میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے پلے سٹور سے مل چاہے گا آپ نے اس کو کر لینے ڈاؤنلوڈ ٹھیک ہے اور جب آپ اس کو اپن کر کے کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹیڈ اچھی پکچرز اچھی کوالیٹی والی پکچرز آپ سرچ کر سکتے ہیں تو میں نے ہجاب والی کوئی بھی لٹکیوں کی پکچر لے لوں گی ٹھیک ہے میں نے لکھا ہجاب گر لکھا ہجاب کا لہاں چی یہی لکھا اچھا میں نے سرچ کیا اور مجھے کوئی سی اپنی پسند کی پکچرز اٹھا لوں گی ٹھیک ہے اپنے مرضی کی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں فری پکچرز ہیں یہ میں نے یہ فرسٹ والی جو مجھے اچھی لگی سیکنڈ والی ساری میں نے اس کو کر لیے ڈاؤنلوڈ اسی طرح مزید کوئی اٹھا کے ڈاؤنلوڈ کر لوں گی اس کے آپ دیکھیں نا جب اس کو اپن کریں تو اس کے جو نیچے سجیشن میں اسی طرح کی آرہی ہوتی ہیں جو آپ کو ٹھیک لگے آپ آپ اس کو اپن کر کے ڈاؤنلوڈ کر لیں ٹھیک ہے اپنے انٹرسٹ کے کارڈنگ آپ سرچ کریں اور اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں میں فیلحال کیپکٹ کا دو پکچرز والا ٹیمپلیٹ یوز کروں گی جو میں نے آلریڈی یوز کیا ہوا ہے تو دو ہی پکچرز مجھے چاہیے تھی میں نے دو ڈاؤنلوڈ کر لی ہیں اب میں جاؤں گی واپس کہاں پہ ٹک 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 پہ ٹھیک ہے ٹک 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 پہ جا کے آپ کو میں بتاؤں گی یہ میں نے اپنی پہل کمٹر کنٹر کنٹرißtک ہوا ہے آپ اس کو اپن کریں ج مرحہ شروعہ نیک نیشہ لکھا ہے دعنی اس کو اپنے کیجور چکرز میکنٹ کے لئے یہ اس کو اپنے پر آرچو پہ رک ہے تو میں نے آلریڈی انسٹرال کیا ہوا ہے وہے کے جانب پہنے سیاödے سےoming پرائے ہوج boys jsدہل کر لیں اسے پر آرچوٹ یوز کر لیں ٹھیک ہے اس کے بغیر نہیں ایڈیڈ ہو سکتی میں نے اس کو کیا ہوا ہے تو آپ نے یوز ٹیمپلیٹ ان کے اپکٹ میں جانا ہے یہ آٹمیٹک لی آپ کو مانپ لے جائے گا یوز ٹیمپلیٹ میں بلو کلر کا لکھا ہے اس پر کلک کریں آپ اور اپنی پکچرز سیلیکٹ کریں ٹھیک ہے جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے ویڈیو سے اپنے فوٹوز پر جانا ہے دونوں پکچرز اٹھا لینا ہے پریویو پر کلک کر دینا ہے یہ ہنڈر پرسٹ ہو کے خود ہی اپن ہو جائے گا یہ ویڈیو کا پریویو آ رہا ہے کہ ویڈیو آپ کی کریئٹ ہو کے اس طرح کا کچھ افیکٹ آئے گا اس پر ٹھیک ہے ایکسپورٹ ویڈاؤٹ وارٹر مارک پر کلک کر دینا ہے جب آپ ایسا کرو گے نا یہ ہنڈر تک کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد آٹومیٹک لی کہاں پر اپن ہو جائے گا ٹک ٹک ٹوک میں اپن ہو جائے گا ٹھیک ہے وہاں پہ آپ مزید اس میں جو بھی ایڈیٹنگ کرنی ہے جو بھی مزید اس میں پٹ کرنا ہے کچھ بھی وہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہنڈر پرسٹ ہونے سے پہلے پہلے آپ نے کلوز نہیں کرنا تھوڑا سا صبر کر لینا تھوڑا سا ویٹ کر لینا ہے جب تک یہ ہنڈر نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے ہنڈر اس کو ہو لینے دے اور دن یہ دن پر کلک کریں اور کورنر میں ڈر لکھا ہوا تھا ویڈیو جلدی چلی گئی تو یہ آپ کو آٹیمیٹکلی ٹک ٹوک میں لے جائے گا اب آپ یہاں سے کوئی بھی اس میں ساونڈ آئیڈ کر سکتے ہیں ٹیکسٹ آئیڈ کر سکتے ہیں جو آپ کا دل کریں ٹھیک ہے ساونڈ میں فیوریٹ میں آئیڈ کر لیتی ہوں جو میں نے آئیڈ کرنی ہوتی ہے اور میں جو ہے سانگز والی یوز نہیں کرتی ساونڈ ٹھیک ہے تو آپ بھی کوشش کریں سانگ والی ویڈیوز نا لگائیں میوزک والی نا لگائیں اچھے اچھی لگا لے ٹھیک ہے موٹیویشنل باتیں جو ہوتی ہیں اور پھر بزنس ریلیٹی یا کچھ بھی تو میں نے آرڈی سیف کی ہوئی ہے آپ بھی یہاں سے فیوریٹس میں سیف کر سکتے ہیں کرنا آتا ہی ہوگا ایتھنک سو آپ کو تو میں نے ساونڈ آئیڈ کر لی اس کے علاوہ یہ فوائز ایفیکٹس میں نہیں کرنا چاہیے ٹیکسٹ آئیڈ کرنا چاہ رہی ہوں میں جہاں پہ اے اور کیپٹیل اے سمال اے لکھا ہے اچھا ایک کام آپ نے کرنا ہے فیلٹر کا ساؤنڈ ہے اوریجنل ساؤنڈ کو آپ نے بالکل وہ کم کر دینا ہے اور اوریجنل ساؤنڈ کو سوری ایڈیٹ ساؤنڈ کو فول کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ جو فیلٹر کا ایک نا عجیب سا ساؤنڈ ہوتا ہے پیچھے ہر فیلٹر کا حلق سے وہ ختم ہو جائے گا اور جو آپ نے ایڈ کیا ہے اس کے بولیم فول ہو جائے گا اچھا ٹیکسٹ سے جا کے سوری فونٹ سٹائل چینج کر سکتی ہیں ساتھ ہی آ رہا ہے کلر چینج کر سکتی ہیں میں نے چینج کر لیا ساتھ اچھا سہی مجھو ڈالا اس کی پوزیشن سیٹ کی مجھے کہاں پہ لگانا ہے اس کو پوزیشن کے ساتھ ساتھ آپ اس کا دیوریشن بھی سیٹ کر سکتے ٹھیک ہے تو میں ایک بار لکھ لوں میں کیا لکھنا چاہ رہی ہوں تو یہ اس کی پوزیشن سیٹ ہوگی اس کے بات میں اس کا دیوریشن سٹ کرنا آپ کو بتاتی ہوں یعنی اگر آپ کا دل کریں کہ یہ ٹیکسٹ صرف اتنی سی اتنی سی ٹائم کے لیے آئے وہ آپ سیٹنگ کر سکتے ٹھیک ہے میں نے لکھا ویڈاوٹ انویسٹمنٹ ہے تھوڑی سی ڈیٹیل تھے اچھے سے اٹریکٹی ورڈز یوز کریں آپ کی ویڈیو ہنڈر پرسنٹ وائرل ہوگی میں نے لکھ لیا ویڈاوٹ انویسٹمنٹ ٹھیک ہے فیک چیزیں آپ کھلائیں ٹھیک ہے فیک سے آپ کے اکاؤنٹ کی رپوٹیشن خراب ہوتی ہے اور جی جنرل باتیں لکھیں اچھا جی اس کے بعد میں چاہتی ہوں کہ میں مطلب نا باقی ٹیکسٹ آگے لکھوں اس پچر پہ نہیں اگلی پچر پہ لکھوں میں نے اس کی سیٹنگ کر لینی ہے اور اگلا ٹیکسٹ بھی میں یہیں پہ لکھ سکتی ہوں لیکن بعد میں ڈیوریشن سٹ کر لوں گی تو آگے پیچھے ہو جائے گا ٹھیک ہے سیٹ ڈیوریشن پہ کلک کرنا ہے آپ نے اور یہ دیکھیں جی آگیا جتنی ویڈیو پہ آپ یہ آپ کا کوکرسن نظر آ رہے ہیں دونوں سیڈ پہ چھوٹے چھوٹے ایرو جتنی ویڈیو آپ آپ رکھنا چاہتے ہیں اتنے پہ کر لیں باقی وہ اس کو سوری سکریش کر لیں پیچھے کو ٹیک ہے میں نے وہ کر لیا یہ دونوں جو کیورڈز ہیں وہ صرف یہاں تک ہی رہیں گے آگے والی پکچر پہ نہیں جائیں گے آگے والی پکچر پہ میں کچھ اور لکھ لوں گی ٹیک ہے اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ مینشن کر دوں گی اگر کسی کو کرنا ہے تو وہ میرے سے انسٹاگرام پہ کونٹیکٹ کریں ٹیک ہے اچھا جی ایسے کر کے آپ کو ڈیوریشن سٹ کرنا بھی آ گیا ایوان ادھر یہ لکھنا تھا میں نے یہ لکھ لیا اس کا بھی ڈیوریشن سٹ کر لیں میں نے کہا یہ سٹارٹ میں آئے صرف فرنٹ پہ آئے تو میں ادھر سے لیفٹ سائیڈ سے سکرول کیا میں نے ٹیک ہے آئی ہوپس آپ کو سمجھا رہی ہوگی اچھا جی اب ہیشٹیک پہ چلتے ہیں سیدھا کہ ہیشٹیک کیسے لگانے ہیں آپ نے ایڈیٹ کرنے کے بعد نیکس پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آٹومیٹکلی کیپکٹ لکھا دے گا کیونکہ آپ نے کیپکٹ سے ایڈیٹ کیا ہے ایک ہیشٹیک لازمی اس کے ساتھ لگائیں کیپکٹ ایڈیٹ ٹھیک ہے یہ بھی وائرل ہوتا ہے اس کے علاوہ کیپکٹ ویلاؤسٹی اچھا دیکھیں اب میری ویڈیو ہے بزنس سے ریلیٹڈ ٹھیک ہے آپ نے وہی ہیشٹیک یوز کرنے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سرچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایف وائے اور ایف وائے پی اس کا مطلب ہے فور یو فور یو پیس ٹھیک ہے آپ نے اس طرح کے بھی یوز کر لینے اور ایک یہ جو میں نے ابھی بڑا سا لکھوں گی نا ایف وائے بی 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 لکھا ہوگا یہ بھی آپ نے یوز کر لینے آن لائن ورک لکھ لیا میں نے آن لائن جائبز لکھ لیا آن لائن بزنس لکھ لیا وائرل لکھی لیا اس طرح کے ہیشٹیکز آپ نے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے آپ میری ویڈیوز پر دیکھیں جو زیادہ وائرل ہیں ان کے ہیشٹیگ یوز کریں آپ کی دیفنیٹی ویڈیو پر تھاؤزنڈ ویوز تو لازمی ہی آئیں گے اور ایک بات اور بتاتی چلوں کہ جب تک آپ کے فالور کم ہوتے ہیں ویوز بھی کم آتے ہیں لیکن اگر آپ کنسسٹنٹلی ویڈیوز پوسٹ کرتے رہو تو آپ کے ویوز جو ہیں وہ بڑھنا شروع جاتے ہیں فالور بھی بڑھنا شروع جاتے ہیں یہ نہیں کہ دس دن میں ایک لگا دی بعد میں بھول گئے اچھا آپ نے آگے لکیشن کا اپشن ہے وہاں سے کوئی لکیشن ڈال دیں یہ لاہور ڈال دیں اسلام بار ڈال دیں اس سے بھی اچھا ایفیکٹ کرتا ہے تو میں نے لف گارڈن لاہور کی ایک بار ڈالی تھی تو اس پہ اچھے ویوز آئے تھے ابھی بھی میں وہی ڈالوں گی میں نے لکیشن ایڈ کر لی اور میں نے پوسٹ پہ کلک کر دیا آپ نے بھی اسی طرح ویڈیو پوسٹ کرنی ہے ہندر پرسنٹ شور بات ہے کہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوگی آپ کے ہیشٹیکس پہ آپ کی ویڈیو بہت ڈیپینڈ کرتی ہے کنسیسٹینڈی شام کو ساڑھے چار ساڑھے چھے اور ساڑھے آٹھ بجے آپ نے ویڈیو لگانی ہے کیونکہ سبو ٹائم اگر آپ ویڈیو لگاؤ گے کوئی بھی نہیں دیکھے گا سب لوگ آفیسز میں مہتے ہیں سکول کالیجز یونیورسٹریز میں ہوتے ہیں اگر آپ شام ٹائم ویڈیو لگائیں تب سب فری ہوتے ہیں سکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ کی ویڈیو سن ڈر پرسنٹ وائرل ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو آئی ہوپس آپ کو اچھے ٹیپس لگی ہوں گی جتنی بھی میں نے بتائیے تھانکیو سو مچ فور واشنگ انسٹرکام پر مجھے فالو کر لیں مزید کچھ پوچھنا ہوتا اللہ حافظ